وہ لوگ مجھے چڑھانے تھے اور آج آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کیونکہ جب آپ کسی کو جاکھر آپ بولو کہ میں مہینے کے لاکھوں روپے مہینے کماؤں گا تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا جب آپ ان کو بولو کہ میں دس لاکھ کی کار پٹکش کرنے والا ہوں تو وہ آپ کی طرف ہسے گا ہلو ہستے لو لیکن میں رکھا نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھگوان ہر آدمی کو احسر دیتا ہے جنگی میں آگے بڑھنے کے لئے چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو ہر آدمی کو بھگوان ایک بار احسر دیتا ہے آگے بڑھنے کے لئے اور وہ احسر مجھے ملا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ناکامیابی آپ کے دروازے پر تب تک کھڑی رہتی ہے جب تک آپ دروازہ نہیں کھولتے اور کامیابی آپ کے دروازے پر کبھی کبھی آتی ہے جس دن آپ نے کامیابی آپ کے دروازے پر آئے وہ احسر آپ کو ملے اس کا آپ نے ویلکم کر لیا آپ نے جندگی میں تو آپ کی بھی جندگی بدل سکتی ہے اور آج وہ احسر آپ کے سامنے ہے وہ احسر مجھے بھی ملا تھا مجھے بھی بہت سارے چلنجھ آئے تھے میرے دوست آج آپ تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں یہ پوڑک چلنے والے نہیں یہ پوڑک بکنے والے نہیں یہ سسٹم ہم نے بہت دیکھے یہ آج سے دس سال پہلے مجھے بھی لوگ پہنچتے تھے اور آج آپ کو بھی بول رہے ہیں بول رہے ہیں اور آج سے آنے والے دس سال کے بعد میں بھی لوگ بولیں گے یہ کمپنی چلنے والی نہیں جب چھتیس گھڑ کے اندر پہلی بار ہم نے بھی دے شروع کیا تھا تو پانچ سوڑے کی سیل تھی کتنی سر پانچ سوڑے کی سیل تھی اور ہم مہینے کی تین کروڑ کی سیل ہیں اس کے بعد تین کروڑ کی سیل جب پانچ سوڑے کی سیل تھی تبھی لوگوں نے بولا کہ یہ پوڑک بکنے والے نہیں ہیں یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے اور آج تین کروڑ کی سیل ہو گئی تبھی لوگ کیا بول رہے ہیں یہ چلنے والا نہیں ہے میں بتا دوں دوست ابھی تو یہ شروعات ہوا ہے دو جار پچیس کے اندر جب تتیس گھڑ کا تین سو کروڑ کی سیل ہو گی ان دن یہ لوگ بولیں گے یہ کمپنی نہیں چلے گی لیکن لوگوں کا کام ہے بولنا ہمارے کام ہے کرنا ہمیں کام کرنا ہے ہمیں چندہ گھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی لوگوں نے بولا تھا وہ بات ساری بات آپ یہ ماں سمجھنا کہ جو باتیں ہمیں بول رہے ہیں وہ ایک ایک بات ہمیں بھی بول رہا کرتے تھے جب ہم ٹی سٹ پین کے مارکیٹ میں نکلتے تھے لوگ ہمیں چھڑاتے تھے لوگ ہمیں چھڑاتے تھے ہماری طرف دیکھتے تھے اور بولتے تھے اچھا دلسی اچھا ہم کیا چار لوگوں کو جب سمجھاتے تھے نا تو دو لوگ ویچ میں آکر بولتے ہیں ایسے گھنے ایسے گھنے سودس ہی اپنا ہو دیس بچاؤ ہلو ہم چھڑاتے تھے آج آپ کو بھی بولتے ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں تلسی بیچ رہا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ تلسی کو بیچ کر درمدر چودری بہینے کا پینتیس لاکم آتا ہے لوگ بولیں گے مرگاست لوگ کیوں بولیں گے پتہ آپ کو میں جب لوگوں کو بولتا تھا کہ میں اوڈی گھاڑی پرچیج کروں گا اور میں بس پہ چلتا تو لوگوں کو کام ہے بولنا لیکن جس دن میرا گھر پہ اوڈی آئی انہی لگوں کو میں نے بولایا تھا اور پھر میں نے بولا اوڈی اچھا انہوں نے کیا بولا بتا آپ کو انہوں نے کیا بولا بتا آپ کو بتا دوں انہوں نے بولا درمدر ہم پہلے ہی جان دے دوں بڑا کام کرے گا آج میں ان کا اپنا سپنے دکھاتا ہوں آج میں اپنا ان کا سپنے دکھاتا ہوں کہ دو آج پچیس میں میں اپنا پاسنل چارٹڈ پلانگ کھریننے والا ہوں تو اب کیا بولتے ہیں مجھے بتا ہے تو خرید سکتا ہے ہیلو کیا بول سکتا ہے کیا بول رہے ہیں تو خرید سکتا اب ایک بات مجھے سمجھوڑ نہیں آتی کہ جب ساتھ لانگی گاڑی کیلئے مجھے لوگ بولتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا تو خرید نہیں سکتا اور جب پچیس کروڑ کا ہیلیکوپٹر خریدنے جا رہا ہوں تو بولتا ہے تو خرید سکتا ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے میرا دوست لوگ آپ کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کوئی آپ نے بڑا کام کیا اور جب آپ بڑا کام کرنے جاتے ہو تو ہر کوئی بولتے ہیں میرے دوست ایک بات دماغ میں سیٹ کر لینا یادی جندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو یادی جندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو لوگ کیا بول رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں میرے دوست اس بات سے کوئی مطلب نہیں آپ کو